اچھا پاس کیا بات ہے کیوں روتوں کا بھا لشکر سے آواز آ رہی ہے اور علم بردار جی رہا ہے لشکر مارا گیا اور علم دار رہ گیا بڑی توہین ہوتی ہے یہ سننا تھا کہ جب رائے ارزے کارسن قیمہ میں گئے اور جا کے اپنی والدہ جرامی سے کہا امہ اگر ایسے عالم میں چچا جان چلے جاتے ہیں تو ایک طرف امہ لیلہ کا دھر برباد ہو چکا دوسری طرف زینب کے نور نظر مارے گئے علی کا پورا دھر قتل ہو چکا اب اگر چچا جائیں گے حسین کی کمٹ ٹوٹ جائے گی امہ اب کیا صورت ہے تو مانے کا بیٹا دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ بازوں سے اس حرز کو کھولو جو تمہارے پدر گرامی نے لکھیا تھا وہ خط ہے چچا کے نام جب بھائی بھائی کا خط دیکھے گا تو یقینا یقیال ہوگا کہ حسن ابن علی نے آج کے دن کی تیاری کی تھی دیکھو بیٹھے تم جاؤ اگر اس کے باز بھی ضرورت پھو ہے تو میں خود باہر آ جاؤ چنانچہ حسن ابن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا حرز لیے ہوئے جناب خاصن حسین کی خدمت میں آئے چچا کو سلام کیا خط کو بھیج کیا حسین ابن علی نے بھائی کے خط کو دیکھا سکار کے روئے اور ایک مطبع کا خاصن یہی وجہ تھی تم کو اجازت نہ دینے کی کہ میں نے دنیا میں صرف اپنے بھائی کو چاہا ہے اور اب تمہوں کو بھائی کی نشانی جان کر چاہتا ہوں میں تم کو کہتے ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ گویا بھائی کو بھیجا ہوں حسن ابن علی کو بھیجا ہوں تھے رو حسن تھے رو اب پاس اجازت چاہتے ہیں دیکھیں کیا ہو اچھا ہے قاتل تمہاری عمر ہی کیا ہے کمسن ہو رہو ان بیبیوں کا خیال کرو ان بچوں کا خیال کرو اتنی باتیں جو سنی تو ایک مطبع گھبرا کہ دو سے اممہ کی جسپت میں آئے اور کہ اممہ اگر قیامت واقع ہو گئی اور سادی خاطبہ نے آج سے پوچھا کیوں میں فروا میرے بچے کا گھر جہ لیا اور سکو نے اپنے بچے کو عزیز کر لیا تو کیا پتلا ہوگی اممہ اتنا سننا تھا کہ سادر کو سر پہ سے ڈال لیا اپنے بچے کو اٹھایا اممہ پروا باہر نکل آئی اممہ پروا باہر نکل آئی اممہ پروا باہر نکل آئی ارے میں ابھی زندہ ہوں یہ کون بھی باہر نکل رہی ہے اممہ پروا نے پکار کے کہا مولا تیرے حسنہ رہی ہے حسنہ علی آگے پر نے پر احترام سے کام بھابی ترسے آگئی کیا بات ہے تو حاطب و جو نے کہا مولا تیرے کی ایک درقاس کو مار لی گے مولا یہ تیرے کی نظر قبول کیجے آقا قاسم کو نرے گیے اتنا سننا تھا کہ حسن قاسم جلی پڑ گئے صرف صرف کی رہے ہاتھ میں ہاتھ لے گئے کہا قاسم ایک دل کی بات کہتا ہوں میرے لال بہی طب اللہ تے میرے لال کہ بہت سب کو مولا دے میں علماء مقاتل کی ان تفصیلی مباہت میں نہیں جانا جاتا مگر صاحب ریاض الخبس میں یہاں تفصیلی بحث کی ہے کہ حسین اپنی علی نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا خیمے میں آئے اور ایک مرطبہ کا بھابی میرے بھائی کا امامہ میرے بھائی کی پوشا میرے بھائی کے اصلہ جنگ جس میرے بچے کو پہنا دیے جائے اور جب اچھی طرح سے قاسم کو سجا لیا اپنے خیمے میں آئے میں ہر طرح دیکھا آواز بھی زہنے اب یہ آخری نشانی ہے میرے بھائی کی میں اس طرح نئی بچے بچے ان کے پیدا میں بھید رہا ہوں میں آج آپ کے سامنے اور ہمیشہ آج کی تاریخ کو یہ پاک کہتا ہوں سنو جہاں جہاں آواز جاتی ہے لازت کو خسار شاید ہی علی اندبر کو اتنا چاہتے ہوں گے جتنا خاسم کو چاہتے تھے میں اس کی وجہ بھی میان کروں گا باہر نکلے اور ایک مرکبہ آواز بھی اب پاس چھرے خاسم جائیں گے اب پاس چھر سے لے کے پہر تک کام میں لگے اردی امبالہ حسن کی نشانی بھی ہوت جائے گے اور یہ بھائی باتی رہ جائے گا اللہ اللہ مری زندگی بے کر مدر حتم امام تھا امام نے قاموش کر دیا آواز بھی بھائی سواری طلب کرو گوڑا آیا گوڑا آیا دیکھئے یہ فرق ہے جب علی انبر کا دورا آیا تھا تو علی انبر خود سوار ہے گے مگر جب قاتل کی سواری آئی علمان بقاتل میں لکھا چچانے بچھتے گا سواری جائے گا اگر آپ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی علیل ہوں میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا مگر میں کیا کروں اب یہ ساتھویں کا دن بھی گزر گیا آنکھیں کی بھی شم آ گئی اب شاید وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ نہمان ہم سے نفتد ہو کل دو دن باقی رہ جاتے ہیں اس لیے کسی بات کا نہ میں خیال کرتا ہوں نہ آپ خیال کریں سنے روئے باتم کریں اگر زندگی نے وفا کی تو پھر وفا جائے آئندہ دیکھیں گے اور اگر زندگی وفا نہیں کرتی ہے تو مولا کی قدمت میں عرض کریں گے مولا ہم نے یہ قدمت کی قبول فرمائیے وہ زبران آواز ہے یقناً رحمت واسعہ سے کام لے گے خاص ان کو گھوڑے پہ سوار کیا اور دولوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آنکھیں پر وردگار اس بھتیجے کو بھیج رہا ہوں جو میرے بھاڑی کی نشانی تھا میرے مالک آج خائن کے دل اور صبر کا انتہار لیا جا رہا ہے بچہ چلایا ایک مرتبہ جو یہ شدات نے قاسم اپنے حسن نے یقا تارت پہلوانا نے لشکر کو قبل کرنا شروع کیا عزتہ معلوم ہو رہا جا کہ حسن کا جو یہ جہاں مجھ اکسن ہو گیا نے چار پہلوانوں کو قتل کیا کسی کی لڑائی میں قتل ہونے والے پہلوانے کے نام نہیں لیے گئے سیوہ جناب قاسم کی جہاں کے پہلے پہلوان کو قتل کیا دوسرے کو قتل کیا تیزرے کو قتل کیا ان بچوں کے باپ کو قتل کیا اور ان کے بانچار میں آواز نہیں کوئی ہو میرے مقابل میں آنے والا لشکر دشمن ہو گیا تھا کہ ہمارے سردار مارے گے اور طرح جتنی چلو لگے اپنی دنہ تاسن کرے سے سرزکمی جلا زکمی نکتار یہ زند جملے یا آزکنے کے قابل ہے جب بھٹیزہ زکمی ہوتا چلا تو حسین نے ابباس سے کہا ابباس ابباس اب چلو اب چلو خاصم کو بچا لیں گے یہ لشکر اپنے سرداؤں کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہیں کہ اے بلدل ہے میرے بچے میں تیروں کی بارش کر رہے ہیں میرے بچے میں پتھر دے رہے ہیں دور پہ حمیاء کر رہے ہیں کوئی مقابل جاتے نہیں لہتا ہے کہ اتنے میں آل آل آئی چچا جاؤ چچا جاؤ اب میں دھولتے گر یا امت چچا جاؤ اب میں دھولتے گر جائے کے آلم دے سرمار بچے کہ اتنے میں در سے حملہ کرو میں در سے حملہ کرتا ہوں اے برا بچے کے لائے چوزہ کیتے ہیں حسین نے حملہ کیا حسین نے حملہ کیا حسین نے علی عمر کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا اور محمد کی شہادت پہ حملہ نہیں کیا تھا اب جو سو شہروں نے حملہ کیا ادھر کا لسکر ادھر ہوا ادھر کا لسکر ادھر ہوا حسین بھولو جنی سے آگے ادھر کیا